السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یٹو فیملی ساری ٹھیک تھاک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حصہ ایمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی فلوگ اسٹارٹ ہوا ہے مارننگ سے اور یہاں پہ جی ہم لوگ کر رہے ہیں اپنا برک فاسٹ اور اچھا مجھے جو ہے نا وہ ناشتے کے اندر بڑا مک چاہیے ہوتا چاہے گا اس کے بعد آج کل جو ہے نا میں بلکل بھی دن میں چاہیے نہیں پیتی بس صبح کا ٹائم جو ہے نا وہ لازمی اگر نہیں پیوں تو پھر سر میں تشروع جاتی ہے تو جی آج ہم لوگ کو جانا ہے ڈاکٹر کے پاس آج میرا جو ہے نا وہ اپوائنمنٹ تھا ڈاکٹر کا تو میں نے اپنے لئے یہ والا ڈریس نکالیا ہے جو کہ میرے ہزمنا مجھے برثے دے پر گفت دیا تھا تو آج میں فرس ٹائم اس کو پہنوں گی اور میرال کے لئے یہ مینی مائنر والا ڈاس ٹائم جب ہم گئے تھے اتراباد تو وہاں سے لے کر آئی تھی میں اس کا شرٹ یہ والی جو ہے نا تو یہاں پہ میرال جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے اس کو میں نے شاور وغیرہ دلا دیا تھا اور اب جو ہے نا میں نے بیگ بھی ملکلہ بنا لگے بیگ میں یہ کہ میرال کا ایکسٹرہ جو ہے نا کپڑے رکھ لیا کیونکہ بچوں کے ایکسٹرہ کپڑے رکھنا اب ساتھ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے خدا نہ خواستہ بچہ جو ہے نا وومٹ وغیرہ کر دیں تو جی یہاں پہ میری پیاری سی ڈال جو ہے نا وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اس کی دو پونیاں اس پہ ماشاءاللہ اتنی زیادہ سوٹ کرتی ہیں اور اس کے بال بھی اپنا سلکی سلکی ہو گئے ہیں اور اچھا ویسے یہ گھر میں نہیں بناتی میں اس کی بناتی ہوں یہ فوراں گھول دیتی اور اب اس کو پتہ تھا کہ ہم نے جانا ہے ماما بھی ریڈی ہو رہی ہے بابا بھی تو اب میں نے اس کو بولا کہ اگر آپ نے پونیاں آپ نہیں کھولی نا تو میں آپ کو ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی تو اس نے پھر جوانا بلکل بھی نہیں چھیڑا تو چاہیے ہم لوگ نکل آئے ہیں گھر سے اور یہ میرے حال ہے میں ہوں اچھا لازٹ ٹائم جب میں گئی تھی نا تو میں نے کہا جا کہ ہم لوگ جوانا وہ اپنے جا رہے ہیں برادر ان لاؤ کے ساتھ مطلب جو میرے ننج کے ہسپنڈ ہے وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو لگا کہ شاید میں ان کے ساتھ آ رہی ہوں میرے ہسپنڈ ساتھ نہیں چاہ رہے تو وہ ڈرائب کر رہے تھے تو آج میرے ہسپنڈ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں میرے ہسپنڈ ساتھ پچھلی بار بھی کہتے ظاہر ہے بندہ ہسپنڈ کے ساتھ ہی جاتا ہے ڈاکٹر وزٹ پر اور جی ساتھ میں ڈرائیور ہے تو تقریباً ایک دیٹھ گھنٹا وہ ایک گھنٹا میکزیمم لگتا ہے اگر وہ رش وغیرہ نہ ہو تو بس جی ہم لوگ ابھی نکلیں گے یہاں سے ہیدر آباد کے لیے تو جو لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ولوگ آپ لوگ بہاہ سان ہی دیکھ سیکھیں اور ابھی جوانا آپ لوگ کو کافی اچھے اچھے ولوگ دیکھنے کو ملیں گے تھوڑی روٹین سے ہٹ کے بی بی شاپنگ دیکھنے کو ملے گی ڈاکٹر ویزرڈز اور پھر جوانا اور بھی نیوبورن بی بی آنے والا ہے تو کافی جوانا راکس میں مزہ آنے والا ہے تو جی اکسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا حال جوانا وہ پوٹی ٹرینڈ ہے اور پشی ٹرینڈ ہے تو پوٹی ٹرینڈ تو بہت پہلے سے یہ ہے باقی پشی ٹرینڈ جوانا وہ بھی ہو گئی ہے اور اتنا سکون آ گیا ہے نا لائف میں کہ اب جوانا کوئی ٹینشن نہیں ہے ڈائپرز کی اب ڈائپر فری ہو گئے ہم لوگ جاتے ہیں تو اچھا اب بھی میرے پاس دو دن پڑے ہوئے تھے مطلب جوانا لازٹ رہی میں ہنے ڈائپر بائی کیے تھے وہ تقریبا بکرائیت سے پہلے کیے تھے اور وہ اب بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کیونکہ میرے حال اب نہیں لگاتی اور رات میں بھی جوانا یہ ڈائپر فری ہی سوتی ہے سارا دن بھی اس کو جب بھی پشی آتا ہے تو یہ مجھے بتا دیتی ہے میں اس کو کروا دیتی ہوں اور رات میں بھی جوانا بس اس کو کروا کے سلا دیتی ہوں اور پھر صبح اٹھ گئی ہے کرتی ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دودھ تو یہ ایسے نہیں زیادہ پیتی پانی وغیرہ زیادہ بی کے سو جائے تو پھر اگر اس کو آدھی رات میں پشی آ جائے تو تب بھی یہ مجھے جوانا اٹھا کے بول دیتی ہے کہ ماما مجھے پشی آیا تو ابھی اس کو سفر میں جوانا میں نے پہنا دیا تھا اس پار بھی میں نے اس کو پہنایا تو اس نے اس ڈائپر میں بلکل نہیں کیا اور ہسپیٹل پہنچ تھی مجھے بولے کہ مجھے پشی کروایا تو پھر جوانا یہ کھان کے ہسپیٹل صاف ست رہے تھے شکر ہے اور میں گھر سے ڈٹ آل ساتھ لے کے گئی تھی کہ اس نے جوانا وہاں جا کے لازمی پشاپ کرنا ہے تو پھر جوانا چیسے سپری اس کا کر کے اور پھر اس کو بٹھا کے اور فری وغیرہ کروا دیا پشی کروا دیا تو یہ جوانا وہ مطلب ہے تو کافی مشکل کام ہے مگر جب بچہ ٹرین ہو جاتا ہے پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے بہت زیادہ ابھی جوانا کوئی ٹنچن ہی ہوتی کہ کر دے گی مطلب اتنے جب بچہ ٹرین ہو جاتا ہے اس کے بعد بچہ بلکل بھی نہیں کرتا ڈائپر کے اندر اور آپ کو بتایا آج کل ڈائپر تو ویسی بہت زیادہ مہنگے ہیں جان چھوٹ گئی ڈائپروں سے اور ابھی ہم لوگ جوانا وہ ڈاکٹر ویزٹ ہو گیا تھا الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے باقی میں آپ کو گھر جا کے دکھاتی ہوں کہ مجھے کیا کیا انہوں نے اسپار ملٹی وائٹامنز مجھے ویکنس وغیرہ کافی ہے تو اس لحاظ سے جوانا مجھے جوانا ملک بھی دیا ہے سپلیمنٹ والا اور الجرسان وغیرہ بھی سپار ہوئے باقی الحمدللہ سب کچھ جوانا وہ سیٹ ہے اور سب کچھ جوانا بس ٹھیک ہے اللہ کا بہت بہت شکر ہے کیونکہ جوانا ایک دو ریپورٹ میری صحیح نہیں آئی تھی تو اس پر میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ جوانا وہ کیوں اس طرح اگر آپ کی ریپورٹ میں آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کس طرح جوانا وہ انفیکشن سے بچنا چاہیے اسپیشلی جو نا یورین انفیکشن ہوتا ہے تو جی یہاں پہ ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں مال اچھا میرا تھا کہ بیبی کی شاپنگ کریں گے کیونکہ ابھی ٹائم جوانا کم ہی رہ گیا بیبی کے آنے میں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ جوانا ہمارے سٹی میں بچہ پارٹیز زبادہ وغیرہ یہ ان کے آؤٹلٹ نہیں ہیں تو ہم لوگ آئے ہیں مال میں یہاں پہ بولیوارڈ مل جو ہے تو میں نے اپنے ہزبن کو کہا تھا کہ شاپنگ کر لیں گے کیونکہ سیل بھی لگی ہوئی تھی چودہ اگرس کی زبادہ پہ بھی لگی ہوئی تھی اور بچہ پارٹی پہ بھی اپ ٹو ففٹی پرسنٹ لکھا ہوئی تھا تو میں نے کہا چلو نا بیبی کی شاپنگ کرتے ہیں تو ہم لوگ سپیشل شاپنگ کرنے آئے تھے اور یہاں پہ اتنا زیادہ رش ہو رہا تھا نا چودہ اگرس کا کر کے اور چوہنا خیر میرے آل نے بہت انچوائی کیا ایک تو بیلونز بہر چگہ بکھرے بڑے ہوئے تھے اس نے اپنی رائٹ شائیڈ انچوائی کی تو جی اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے کہا کہ پہلے کھانا بھی نہ کر لیتے ہیں اس کے بعد چوہنا سکون سے شاپنگ کریں گے تو یہاں پہ ہم لوگوں کا پہلے میرا تھا کہ تھالی لیتی ہوں نا کوئی تھالی کے نام سے جو ہےنا برینٹ شرنٹ تھا یہاں پہ تو ان کی جو ہےنا کچھ دیسی فوڈ لیتے ہیں کیونکہ مجھے آج کل دیسی کھانے کا جس طرح بریانی ڈال چاول کباب اس طرح کی چیزیں زیادہ مزے کی لگتی ہیں مگر جو ہےنا ہسپنڈ اور میرال نے تو کیف سی کھانا تھا میرال کے وہی نگٹس اور ہسپنڈ نے کہا میں بھی برگر کھاؤں گا تو آپ بھلے جو ہےنا کچھ اور کھا لیں تو پھر میں نے کہا میں اکیلی اب تھالی مگواتی پھر ہوں پھر میں نے کہا چلیں میں بھی جو ہےنا زنگری کھا لیتی ہوں تو جی یہاں پہ ہم لوگوں کا کھانا آگیا اچھا بہت زیادہ رشتہ جو ہےنا چودہ ہے اس کی وجہ سے تو اچھا میرال جو ہےنا وہ یہاں تو نگٹس کھاتی ہے یہاں پھر جو ہےنا وہ ملائی بوٹی وغیرہ کھا لیتی ہے باکہ اس طرح برگر وغیرہ نہیں یہ ابھی کھاتی یہ ہوتا ہے کہ برگر کے اندر سے بوٹی نکال کے کھا لیتی ہے بن نہیں کھاتی تو پھر اس کے لیے جو نا ہمیشہ یہی آرڈر کرنا پڑتا ہے تو تو چیز زبیدہ یہاں پہ تھا نہیں تو پھر ہم لوگ چی چلے گئے بچے پارٹے چاہ بچے پارٹے کے اوپر بچے تھا کہ چیز اپٹو 50% آف مگر اس بیبی نیوبارن سیکشن پر جس 10% آف تھا اور وہ بھی کسی پہ تھا کسی پہ نہیں تھا اور سارا سٹف سمر کا پڑھا ہوئی تھا کوئی بھی ونٹر والے سٹف نہیں تھا مدھر فل سلیف میں کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں پہ مجھے کیا اچھا لگنا تھا میں لینے لگی تھی پھر اس کی بھی جو نا وہ ہافت سلیف تھی میں نے کہا کہ فل سلیف سٹف جو نا نہیں آیا میں نے کافی دیکھا پھر میں نے کہا چلو اپنے سٹی سے ہی کر لیں گے تو کچھ دنوں میں نیکس ویک تک میں اپنے سٹی میں یہاں سے میں تک شاپنگ کرنے جاؤں گی تو انشاءاللہ پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گی کیا شاپنگ کی اور تب آپ کو جینل کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور جی ماشاءاللہ سے سکین وغیرہ سب صحیح ہے اور یہ انفا ماما مجھے سپلیمنٹ کیا گیا کیونکہ مجھے بہت ساتھا ویکنس ہے اس پار تو باقی انشاءاللہ بات میں آپ کے ساتھ ریپورٹ شیئر کروں گی نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے نافذ